عام طور پر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دبائی کی آب و ہوا سہرہ ہونے کی وجہ سے بہت ڈرائے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے لیکن اس بار چند ہی گھنٹوں میں اتنی زیادہ بارش ہو گئی جتنی پورے سال میں ہوتی ہے ایڈوانس ایڈمنسٹریشن سسٹم کے باوجود لاکھوں گاڑیاں شاپس گر اور آفیسز پانی میں ڈوبنے کا منظر پیش کرنے لگیں نیکسٹ فائیو ڈیز تک بارش کے پانی کو نکالنا دبائی کی سرکاری کے لیے مصیبت بن گیا کیا یہ کلاوڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہوا یا دبائی کا سیوری سسٹم ہی فیل ہو گیا اگر ہاں تو پھر ایسا کیوں ہوا 14 اپریل 2024 کو گلف آف اومان سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو کر تیز طوفان کے ساتھ اومان میں انٹر ہوتا ہے وہاں پر بارش کی وجہ سے 20 لوگ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں جب یہی بارشوں کا سلسلہ 16 اپریل کو دبائی میں انٹر ہوا صرف چند ہی گھنٹوں میں 20 میلی میٹر سے 140 میلی میٹر یعنی 5.5 انچ تک بارش پہنچ جاتی ہے دبائی کے بیزی روڈز پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو گئی لوگ اپنے اپنے گھروں تک لیمیٹیڈ ہو گئے کئی گھروں کے اندر پانی انٹر ہو گیا ایون کے لوگوں کا قیمتی سامان بھی ضائع ہو گیا بارش کے نہ رکنے کی وجہ سے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہزاروں فلائٹس کا شیڈیول متاثر ہونے لگا کچھ جہاز پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے کھڑے کے کھڑے رہ گئے 1949 سے اب تک ویدر کا ڈیٹا نکالا گیا تو اس کے اکارڈنگ پچھلے 75 ایئرز میں ہونے والی یہ سب سے زیادہ بارش تھی لیکن یہ سوال سب لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ ایسا ہوا کیوں سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہونے لگی کہ یہ سب کچھ کلاوڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہوا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں دبائی کے نیشنل سینٹر فارمیٹ ریالوجی کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کے مطابق اس دن کلاوڈ سیڈنگ نام کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی 1990 میں پہلی بار دبائی میں وارٹر شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے کلاوڈ سیڈنگ شروع کی گئی تھی کلاوڈ سیڈنگ کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ جب بادل بننا شروع ہوں تو جہاز کی مدد سے بادلوں پر نمک یا سلور آئیو ڈائیڈ کا سپریہ کیا جاتا ہے کلاوڈ سیڈنگ کا پراسس اس لیے کیا جاتا ہے کہ بادل کسی اور جگہ پر جا کر بارش نہ برسا دیں کلاوڈ سیڈنگ کی وجہ سے بارش نہ تو کم ہوتی ہے نہ زیادہ امپیریل کالیج آف لنڈن کی ایک فیمس کلائمیٹ ایکسپرٹ فریڈریک آٹو کے مطابق بارش کا زیادہ ہونا کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے پوسیبل ہوتا ہے یعنی ہیومن ایکٹیوٹی کی وجہ سے پوری دنیا کا موسم تبدیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایگری کلچر پراسس انڈسٹیل پراسس اور فورس تک ختم ہو سکتے ہیں کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے پوری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے اتنی زیادہ بارش کو مینج کرنے کے لیے دوبائی میں کوئی ڈرینیج سسٹم موجود نہیں جو فلڈ کی صورتحال کو کور کر سکے اس کا مطلب دوبائی کی سرکار فلڈ کو مینج کرنے میں فیل ہو چکی ہے دوبائی میں موجود ریت پانی کو ابزارب تو کر لیتی ہے لیکن کنکریٹ کی بنی ہوئی بلڈنگز اور روڈز بارش کے پانی کو ابزارب نہ کر سکے دوبائی کا سیوریج سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ 142 میلی میٹر بارش کا پانی فوراں سے نکال دے دوبائی میں کئی ایریاز میں سیوریج کنیکشن بھی موجود ہی نہیں حتیٰ کہ برج کلیفہ میں بھی نہیں لیکن برج کلیفہ کا سارا ویسٹ میٹیریل ایک سیپٹک ٹینک میں جمع کر کے بعد میں ڈمپرز کی مدد سے کھالی کیا جاتا ہے 16 اپریل والے دن زیادہ تر لیٹس ٹیکنالوجی کی مدد سے موسلی ایریاز سے پانی نکالا گیا لیکن کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے دوبارہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے اسی صورتحال کو مینج کرنے کے لیے دوبائی کے رولر شیخ محمد بن راشد المقتوم نے سیوریج سسٹم کو فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے 80 ملین دیر حمز کی منظوری دی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں دوبائی کی اس حالت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ذرا کومنٹس کر کے بتائیے گا ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ